آج ہم بات کرنے والے ہیں ویسٹ ڈائریکشن کے واسطے کے بارے میں اگر آپ کے گھر کے ویسٹ ڈائریکشن کے اندر کسی بھی درہ کا اپنے ٹویلٹ بنا رکھا ہے یا سیپٹی ٹینک بنا رکھا ہے تو دوستو آپ نے اپنے گھر کے اندر جو آپ نے آپ کی جندگی کے اندر پروفٹ اور گینز آنے کی جو ڈائریکشن ہے وہ آپ نے دوشیت کر رکھی ہے تو گائز آپ کو لائف کے اندر ہمیشہ ہی پروفٹ اور گینز کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوتا رہے گا اگر آپ نے یہاں پہ گلتی سے ٹویلٹ بنا دیا ہے تو آپ کیا کریں آپ یہاں پہ ٹویلٹ کے سائیڈ میں آپ وائٹ کلر کی ٹیپ لگا دیں یا پھر آئرن کی سٹیپ لگا دیں اس کا کرنے کے بعد بھی آپ کو کافی آرام مل جائے گا اور اگر بائچنس آپ نے یہاں پہ کچن بنا رکھی ہے تو گائز کچن کے نیچے آپ یلو کلر کا سٹون جرور رکھ دیں اس کی ویڈیو ڈیٹیل میں ہم نے بنا رکھی ہے وہ آپ چلنے پہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپ کو یہاں پہ سٹون رکھنا ہے یلو کلر کا اور جیسی آپ یہ سب اپائے کرتے ہیں تو دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر آپ کی لائف کے اندر بہت زیادہ چنجے جانے شروع ہو جائیں گے سیڈنلی آپ کو پروفٹس ہیں جو گینز ہیں آپ کی لائف میں بڑھنے شروع ہو جائیں گے اگر آپ بجنس میں نہ تو آپ کو ویسے ہی بہت زیادہ پروفٹ ہونے شروع ہو جائیں گے اگر آپ اس ڈائریکشن کو واسٹو کے انصار صحیح رکھتے ہیں اور اگر آپ نے یہاں پہ کوئی ریڈ کلر کر رکھا تو اس ریڈ کلر کو بھی آپ یہاں سے ہٹا دیں آپ یہاں پہ ہلکا گری کلر کر سکتے ہیں ہلکا وائٹ کلر بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ کر کے دیکھیں اس دشاہ کو صحیح کریں واسٹو کے حساب سے اور پھر دیکھیں آپ کے لائف میں کیا چینج جاتے ہیں اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہو دکومنٹ بوکس میں چوڑنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکس ور وچھ مرانس